اسلام علیکم ناظرین and welcome back to my youtube channel جیسے کہ آپ لوگ نے تھم نل ٹائٹل دیکھا ہوگا جس کے اندر میں نے آپ لوگ کے سامنے شو کھرایا ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستانی ایسی چند اداکار ہیں ایسی چند فندکار جنہوں نے دین اسلام کی خاتش شعبس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا حالانکہ کافی زیادہ فیمس ہوتی جا رہی تھیں ایکٹریسیز لیکن پھر بھی انہوں نے سارا فیم ساری ریپورٹیشن کو چھوڑ کے دین اسلام کا راستہ اکتیار کیا سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو پاکستان کی سات ایسی مشہور اداکاروں کی لسٹ بتاؤں گا نام بتاؤں گا سو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ نے جا رہی ہے تو آپ لوگ کا کام ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکستانی ایسی ایسی ایٹریس کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں شو بیس انڈسٹری کو چھوڑا پینل پہ نئے ہیں چینل کو دل سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو کر لیں لائک کس کے باہنے اپنے سیک بیلز کیونکہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا کاؤنڈاون کرنے لگا ہوں میں سٹارٹ آج کی ویڈیو میں نمبر سیون پہ جو پاکستان سلیبرٹی آتی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاتل شو بیس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا وہ ہیں رابی پیرزادہ رابی پیرزادہ پاکستانی مشہور سنگر ہوسٹ آر جے وی جے اور ایکٹسز رہ چکی ہیں انہوں نے ایک ڈراما سیل نور بی بی میں بھی کام کیا تھا اور کافی سارے انہوں نے سنگنگ ویڈیوز بھی بنائیں اپنی شوز کو بھی ہوسٹ کرتی تھی لیکن اب یہ بالکل اس راستے سے نکل چکی ہیں مطلب انہوں نے کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ کر دیا شو بس انڈسٹری کو اب یہ دین کے راستے پہ نکل آئی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن بھی اوپن کی ہے جس میں یہ گریبوں کی ہیلپ کرتی ہیں یہ آرٹس اور کلیگرافی کرتی ہیں اللہ کے پیار پیرے نام لکھتی ہیں اور اپنے انسٹاگرام پہ اپنے فرانس کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہتی ہیں سو اگر آپ لوگ نے ان کو فالو کرنا ہے انسٹا پہ سو ہیئر اس ہر انسٹاگرام اکاؤنٹ رابی فیری کے نام سے 1.1 ملین فالورز ہیں سو نمبر سکس پہ جو پاکستانی ایکٹی ساتھی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر شعب انسٹری کو لیفٹ آوٹ کر دیا ہر نیم اس صدرہ بطول صدرہ بطول شیس 38 years old پاکستانی ایکٹسیس اور شیس کمپلیٹلی لیفٹ شعب انسٹری انہوں نے شعب انسٹری کو رسینٹلی تقریباً دیر سال پہلے ہی چھوڑا ہے صدرہ بطول کافی زیادہ فیمس بھی رہی تھی پاکستان شعب انسٹری میں ان کے مشہور ڈراماز میں پروریش یہ زندگی ہے عشق ہماری گلیوں میں اور ریسنٹلی انہوں نے 2020 میں امید ڈراماز ہیل کیا تھا ہر پلزیو پہ آپ میں سے کافی لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے اب انسٹرگرام سے اپنی ساری پرانی پکچرز ڈلیٹ کر دی ہیں اور اب یہ ہجاب کے ساتھ پکچرز شیئر کرتی ہیں اسلامی پوسٹس کو بھی پرموٹ کرتی ہیں مطلب شیئر کرتی رہتی ہیں اپنے فینس اور فالورز کے ساتھ اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر ان کو اسلامی کونٹنٹ یا بھی اسلامی ویڈیوز بنانے کا موقع ملا شعب انسٹری میں یا بھی کوئی ایسر رہما ہو جس میں ان کو ہجاب والا کرکٹر ملا اگر آپ ان کو فالو کرنا جاتے ہیں انسٹرگرام پر تو ہے اس ہر انسٹر اکاؤنٹ ویڈا نیم آف صدرہ بطول تو اب بات کرتے ہیں نمبر 5 پر آنے والی پاکستانی سلیبرٹی کی جنہوں نے دنے اسلام کے خاتے شعب انسٹری کو چھوڑ دیا سو ہر نیم اس نور بخاری نور بخاری is a famous film star ایکٹسیز ٹی وی ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں کب سرے کمرشلز بھی کی ہیں 40 پلس اردو فلمز میں کام کیا ہے اور اس کے علاوہ 20 پلس پنجابی موویز میں کام کیا ہے ڈراماس میں بھی کام کیا ہے انہیں 1992 سے شعب انسٹری میں کام شروع کیا تھا تو آپ میں سے کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے اگر ان کی عمر کے بات کریں تو ان کی ایج ہے 41 یئرز اور انہوں نے اب شعب انسٹری کو جسے کہ چھوڑ دیا تو ان کی لاست مووی تھی سائے خدا اے زلجلال 2017 میں ریلیز ہوئی تھی اور ان کا جو لاست ڈراما تھا وہ شاید نور بھی بھی تھا ہر پل جیو پر ریلیز ہوا تھا اب انہوں نے شعب انسٹری کو خیر آباد کہہ دیا ہمیشہ کے لیے اور اب انسٹرگرام پہ اپنی اسلامی پوسٹ شیئر کرتی رہتی ہیں ہجاب میں ان کی ساری پکچرز ہوتی ہیں انہوں نے عمرہ بھی پرفارم کیا ہے اس کی بھی ویڈیوز ڈالی ہیں اور لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتی رہتی ہیں اپنے انسٹرگرام پیج پہ سو نمبر فور پہ جو پاکستانی ایک کی ساتھی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاتش اور بس انسٹری کو چھوڑ دیا ہر نمیس سنم چودری سنم چودری کی بات کریں تو انہوں نے بھی پکستانی انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے اور کاف ساری ہیڈ ڈراماز میں انہوں نے کام کیا تھا اور یہ کافی فیمس بھی رہی تھی کرنٹ ایج کی بات کریں تو شیس ٹھرٹی ٹوئیئرز آلڈ اور ان کو ہدایت مل گئی ہے انہوں نے دین کا راستہ چوز کر لیا ہے دین اور دنیا کو پریفر کیا ہے اور ان کی شادی سومی چوہان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے سوی ٹاک آباؤٹ ہر فیمس ڈراماز جن میں انہوں نے کافی مقبولیت حاصل کی تو ان میں آتے ہیں آسمانوں پہ لکھا گھر ٹلکہ پر بے دردی سیاں میر آبرو اور اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے آتا ہے لیکن اب انہوں نے جیسا کہ شبسنسٹری کو چھوڑ دیا ہے تو اب انسٹراغرام پہ انہوں نے اپنی پرانی پک ساری ڈیلیٹ کر دی ہیں آج کل قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی انسٹراغرام پہ شیئر کرتی رہتی ہیں اور اپنے فینس کو دین کی تبلیغ بھی دیتی رہتی ہیں اگر آپ لوگ ان کے انسٹراغرام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سو نمبر تھرڈ پہ جو اب ایکٹریس آتی ہیں جنہوں نے دین اسلام کا رستہ اکتیار کیا اور شبسنسٹری کو لیفٹ آوٹ کیا ہر نیم اس انم فیاس انم فیاس بھی پاکستان شبسنسٹری کو چھوڑ چکی ہیں ہر ایج is just 32 years old انہوں نے بھی کفصر پاکستانی ڈراماز کمرشیلز میں کام کیا ان اگر اسلامی شوز کو ہوسٹ کرنا ہو تو یہ پھر کر لیتی ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میریڈ بھی ہیں ان کے ہسمنٹ کو بھی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کو میں بتاتا ہوں ان کے فیمس ڈراماز جن میں آپ لوگ نے ان کو دیکھا ہوگا جس میں آتے ہیں عشق عبادت انہوں نے وحاجلی کے ساتھ کیا تھا اس کے علاوہ میری ماں پرورش ان کا جو لاسٹ رامازیل آیا تھا وہ تھا بے قدر ہم ٹیوی پہ آنے اور ہوا تھا لیکن اب یہ شبسنسٹری کو چھوڑ چکی ہیں اور انہوں نے دین کی راہ جوائن کر لی ہے اور یہ فلسطین کی بھی پوسٹ اب شیئر کرتی رہتی ہیں فلسطین کے لئے بھی آواز اٹھاتی رہتی ہیں اپنے انسٹا اکاؤنٹ پہ سو اگر آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں ان کو سو ہیئر اس ہر انسٹاگرام اکاؤنٹ وی دا نیم آف انم فیاس افیشل ہیمنگ سکس مانون کے فالوورز سو نمبر سیکنڈ پہ جو پاکستانی فیمس ایکٹیس آتی ہیں ان کا نیم ہے زرنش خان زرنش خان نے بھی شبسنسٹری کو لیفٹ آؤٹ کر دیا ہے انہوں نے اسلام کی خاتے انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے نہ کہ گھمراہی کا انہوں نے کفسر پاکستانی دراماز میں کام کیا تھا کافی مشہور بھی ہوئی تھی ان کے فیمس ٹراماز میں سنی آرہا عشق ذہن نصیب اعتبار اور بھی کفسر آتے ہیں لیکن انہوں نے دین اسلام کا راستہ چوس کیا عمرہ بھی کر چکی ہیں اور اب سوشل میڈیا پہ ہجاب والی پکچر شیئر کرتی ہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اسلامی پوسٹ کو ری شیئر کرتی ہیں اکثر ویڈیوز میں دین کی تبلیغ بھی کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ کو پیشتے ہیں انسٹاگرام پیج آپ کو پیشتے ہیں اگر آپ کو پیشتے ہیں اگر آپ کو پیشتے ہیں زرنش خان اگر آپ کو پکچر شیئر کرتی ہیں آج کی ویڈیو میں نمبر ون پہ پاکستانی ایکٹسیز جنہوں نے دین اسلام کی راستے کو چوس کی اور شبیس کو چھوڑ دیا ریسنٹلی ٹوینٹی ٹوینٹی فور رمضان میں انہوں نے یہ ڈیکلیئر کی ہے کہ شیئر کرتی ہیں یہ ہجاب کے ساتھ پکچر شیئر کرتی ہیں تو ان کے فینس نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے شبیس کو چھوڑ دیا ہے تو شیئر سیٹ کہ انہوں نے چھوڑ دیا شبیس نیسٹلی اور یہ میریڈ ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور یہ ان کی پکچرز ہیں ہجاب کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کف سرے ڈراماز میں کام کیا تھا لیکن اب انہوں نے شبیس نیسٹلی کو چھوڑ دیا ان کا لاسٹ ڈرامازی علشاد میرے ہم نشیر تھا ہیبا بخاری کے ساتھ ہر پل جیو پہ لیکن اب انہوں نے اسلامی جرنی کو فالو کر لیا ہے اسلامی پوسٹ شیئر کرتی ہیں انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ اگر آپ لوگ ان کو انسٹرگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں یہ تھی پاکستانی سات مشہور و معروف شخصیات مشہور و معروف سلیبرٹیز جنہوں نے دین اسلام کی قاتل شویس کو چھوڑ دیا انہوں نے ہدایت کا رستہ اپنایا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے دستے پہ چلنے کی توفیق انایت فرمائیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا ان ایکسیس کا پتہ تھا کہ یہ دین اسلام کو چوز کر چکی ہیں اور دین اور دنیا کو پریفر کی ہے آپ لوگ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ سن کر کہ ان لوگوں نے شبس انسٹری کو لیفٹ آؤٹ کر دی ہے اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجئے کمنٹس سیکشن میں مجھے انتظار رہے گا ویڈیو میں نے آپ لوگ سے ایک ریویسٹ کرنی تھی ریویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اسرائیلی پرڈکٹس کا بوئی کارٹ کریں فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں فلسطین کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں فونڈ ریزنگ کریں اور اپنی دعاوں میں فلسطین بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائیں مسجد اکسہ کی حفاظت فرمائیں اور صحیح انہیوں کو نیستہ نابود فرمائیں تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے فیملی اینڈ فرنڈز سرکل میں شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی بتا لگ سکے اللہ حافظ فی امان اللہ